آج اڈیالہ جیل میں پرائیل کے دوران خان صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی خان صاحب کو میں نے اپنا مقف بتایا کہ یہ جو اتجاج ہو رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں اتجاج ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اور لفظ لولا لنگڑا اتجاج کا میں نے استعمال کیا ہمارے تمام لیڈرشیپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ اتجاج کے لیے سٹریٹیجی نہیں تھی اپنے تئیم وزیراعلا خیبر پختنخوا علی امین خان نے تنہ تنہا یہ مورکے سر کیے کوششے کی ستر ایسی ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا پنڈی سوابی سنگ جانی اور دیگر مقامات پر جلسے جلوس کیے لیکن جو اتجاج کیلئے سٹریٹیجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے یہ پچاس آزار ایک لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستانی آنا چاہے کہ ہم نکلیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہی دعیات دی ہیں جو میرا خیال ہیں سلمان اکرم راجع صاحب کیلئے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں دوسری بات خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھیا انہوں نے حکومت کا اور اب نہیں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی جائیت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کرنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری گھوٹ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سنسٹ کلاس سمیت وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے جس پہ خان صاحب نے کہا کہنا تھا کہ ملٹری گھوٹ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیجنا چاہتا ہے تو میں ملٹری گھوٹ بھی جانے کو تیار ہوں پاکستانیوں کے لئے ہر عظیمت اٹھانے کو تیار ہوں خان صاحب نے بارٹی کے اندرونی معاملات آئیے لف کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی جتنے ورکرز گریفتار ہوئے مارکائی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بارپور دلچسپی لی جائے ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گریفتار شدگان ان کے زمانتوں کے اور ان کے بودھ و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان پرداش کر رہے ہیں اوورال جو ہیں آج کی میٹنگ جو ہیں وہ اوصلہ افزاد تھی خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پیر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے اتجاج یا درنے کی تیاری کرو اب انقریب ہی اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی اتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی بہت شکریہ کوئی بات اگر ہے جو اتجاجی کمیٹی بن رہی ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہو اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوں ہی نہیں نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے اور راج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں تو میں اتجاج کمیٹی کا حصہ ہوں گا اور ہم چند ٹیئر کی لیڈرشپ ہوگی یعنی پہلے کون نکالے گا ایک گریفتار ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا تیسرا کون ہوگا ہم بڑی سٹیٹیجی سے جو ورکر گریفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا سر دیے بھی آ رہی ہے لہٰذا موسم کے حساب سے جو ہیں تیاری کریں گے البانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو اصد قیسر صاحب جو مشورہ دیتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے باقی میری ذاتی رائے علاہ دائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سنچے کریں آج اڈیالہ جیل میں پرائل کے دوران خان صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی خان صاحب کو میں نے اپنا موقف بتایا کہ یہ جو اتجاج ہو رہے ہیں یہ صحیح معنوں میں اتجاج ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اور لفظ لولہ لنگڑا اتجاج کا میں نے استعمال کیا ہمارے تمام لیڈرشیپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ اتجاج کے لیے سٹریٹیجی نہیں تھی اپنے تہین وزیراعلا خیبر پختنخوالی امین خان نے تنہ تنہا یہ مورکے سر کیے کوششے کی ستر ایسی ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا پنڈی سوابی سنگ جانی اور دیگر مقامات پر جلسے جلوس کیے لیکن جو اتجاج کی لیے سٹریٹیجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے یہ پچاس آزار ایک لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستانی آنا چاہے کہ ہم نکلیں اور اس کی لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہیں بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہیں سلمان اکرم راجع صاحب کیلئے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلی ہوئے ہیں دوسری بات خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہیں کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھیا انہوں نے حکومت کا اور اب نہیں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی جائد کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کرنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سنسیٹ کلاس سمیت وہ ان کی وجہ سے آئین نہ بن سکے جس پہ خان صاحب نے کہا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیجنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کورٹ بھی جانے کو تیار ہوں پاکستانیوں کے لئے ہر عظیمت اٹھانے کو تیار ہوں خان صاحب نے بارٹی کے اندرونی معاملات آئیے لف کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی جتنے ورکرز گریفتار ہوئے مارکائی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بارپور دلچسپی لی جائے ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گریفتار شدگان ان کی زمانتوں کے اور ان کے بودھ و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان پرداشت کر رہے ہیں اوورال جو ہیں آج کی میٹنگ جو ہیں وہ اوصلہ افزاد تھی خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پیر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے اتجاج یا درنے کی تیاری کرو اب انقریبی اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی اتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی بہت شکریہ کوئی بات اگر ہے شیرم صاحب یہ بتائی ہے جو اتجاجی کمیٹی بن رہی ہے اس میں آپ کا کیا اکردار ہو اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوں ہی نہیں نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے اور آج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں تو میں اتجاج کمیٹی کا عصہ ہوں گا اور ہم چند ٹیر کی لیڈرشپ ہوگی یعنی پہلے کون نکالے گا ایک گریفتار ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا تیسرا کون ہوگا ہم بڑی سٹیٹیجی سے جو ورکر گریفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا سر دیے بھی آ رہی ہے لہذا موسم کے حساب سے جو ہیں تیاری کریں گے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو اصدقیسر صاحب جو مشورہ دیتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے باقی میری ذاتی رائے علاہ دائیں ہیں علاہ دائیں ہیں